جی ڈی اے کے رکن سندھ اسیمبلی موزم علی عباسی کو سپریم کورٹ کی طرف سے ڈی نوٹیفائٹ کرنے کے بعد لڑکانہ کی سیاسی سماجی شخصتوں اور شہریوں میں تشویش کی لاہر دوڑ گئی یونائٹیڈ ٹی وی نیوز سے بات کرتے ہوئے رینماوں نے سپریم کورٹ سے فیسرے پر نظر ثانی کی اپیل کی یہ اس وقت آپ جہاں پر موجود ہیں یہ یوسی سکس ہے اور اس کے ساتھ یہ یوسی فائل یہ دونوں یوسیز جو ہیں اپنا نسار احمد کورو کے گھر کی یوسیز ہیں اور ہم نے بڑی لیڈ پر شکست دی ہوئی ہے انہیں یوسیو کے اندر جہاں پر کورو صاحب خود بیٹھ رہے ہیں وہ گھر کی سیٹس اپنا ہار چکے ہیں یوسیز تو آگے تو آپ خود سمجھ دے ہوں گے کہ کیا حال ہوگا میں ان کے پوزیشن بتا رہا ہوں لڑکانہ میں بہت بری ہے بلاول کی کیا حالت ہوئی لڑکانہ میں کس طرح جیتا وہ بھی عوام کو بتا ہے موزم علی خان تو کلیر ہی لیڈ اپنا گیار آزار سمٹن کی لیڈ لی کر جیتا یہ کنفرم ڈیفینٹلی دوبارہ بری شکست ہوگی ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کوروٹ نے سپریم کوروٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آئندہ ریپول کراتے ہیں یا یہ اس کے نظر ثانی میں جاتے ہیں اور اس کا فیصلہ کیا آتا ہے تو اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے کہنا تو میرا خیال ہے کہ ابھی نئی بات ہے تو پھر وہ بعد میں جو ہے اس کا کیا لارکانہ میں دوبارہ یہ الیکشن ہوگی تو آپ کس کی حمیت کریں گے دیکھئے سندھ یونائٹڈ پارٹی ہماری جماعت جو ہے پہلے بھی یہ الیکشن میں یہاں پہ یہاں سے حیثہ لیا تھا اور ہم اپنی ایک الگ جماعت اور موقف رکھتے ہیں اور کومپرس جماعت ہیں اور جہموری سیاست میں حیثہ لیتے ہیں تو اس لیے اس پہ اگر دوبارہ ریپول ہوئے تو پھر بھی ہم اس میں اپنا امیدوار جو ہے وہ کھڑا کریں گے اور الیکشن لریں گے کی عدالت جو ہے وہ انشاءاللہ اس بار بھی پرس پارٹی والے جو تھے اس کی کربسن کی ان کی سزا ان کو ضرور ملے گی ان کی ناحالی کی سزا کی وجہ سے انہوں نے یہ سیٹ میں شکست کھا لی اسی وجہ سے مرزم عباس صاحب بڑی اکثرت سے جیتا تھا اور اس ہی بار بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ لارکانہ عوام ان کرپٹ لوگوں کو ناحالی ناحال لوگوں کو ان کی سزا ضرور ملے گی جنہوں نے یہاں پہ کرپسن کر کے یہ اور اس تک میں کوئی بھی جیسے آپ دیکھیں تو کوئی بھی کام نہیں ہوا ہے لارکانہ عوام یقیناً یہ ضرور سوچتا ہے کہ جہاں پہ جو پیس پارٹی والے یہ اہم سیٹ تھی جنہوں نے ہوم ڈسٹر کی پیس پارٹی کی سیٹ تھی وہ انہوں نے ان پہ شکست کھانے کی وجہ یہی تھی تو انہوں نے بہت کرپسن کی تھی نوے عرب بجے جو لارکانہ میں آئی تھی وہ ایسے ہڑپ ہو گئی تھی کرپسن کے سامنے آ گئی تھی ابھی یہی کہیں گے تو مہدوم عباس صاحب ایک اشاہ انسان دوست اور لارکانہ عوام کے ساتھ ان کا ایسا ریلیشن ہے ان کے ہر دخت میں ہر عوامی مسئلے میں نمائی کردار ان کا رہا ہے ابازی فیملی ہے جو ان کی یہ ریت اور رسم رہی ہے کہ لارکانہ عوام سے ان کا رشتہ ناتا جو انہوں نے جوڑا ہے وہ اس کو قائم دائم رکھتے ہیں اسی وجہ سے ان کی اکثریت ہوگی اس بار بھی الیکشن میں انشاءاللہ دالہ مہدوم صاحب بڑی اکثریت سے جیتے گا لارکانہ ایم پی اے موظم خانہ باسی کا نوٹیفیکشن کو رٹ نے رد کیا ہے تو یہ بہت غلط ہوا ہے اور اس پہ ہمیں بہت دکھ بھی ہوا ہے اچھا ایم پی اے تھا ہمارا لارکانہ کا ان پیپلس پالٹی کے جو دوگلے پہلے کے ایم پی اے رہے ہیں ہمارے پاس تو ان کا کوئی بظاہر کوئی کام تو ہمیں نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے لیکن یہ اچھا ایم پی اے تھا ہم جب بھی ملنے جاتے تھے تو پتا چلتا تھا اسلام آباد سے کراچی سے آیا تھا تو ہمیں اس کے گنمین ملنے دیتے تھے لیکن یہاں پہ تو بلاول زرداری صاحب سے جب ملنے جائیں تو ڈنڈیل ملتے ہیں اس کے گنمین کھڑیں ہم تو کیا ہم سے کوئی بڑا بالا آفی سر بھی اس کی اجازت کے بگیر اس سے نہیں مل سکتا تو ہم اب چھہری اپنے مسئلے کیسے بیان کریں گے یہ ایک ایم پی اے تھا جو ہمارے مسئلے سنتا تھا چھہریوں کے یہی پوٹیشن نے موظم آباسی صاحب نے اپنے حریف کے خلاف اسی ٹیم میں نصار کھوڑے کے خلاف داخل کرائی تھی تو وہ جو ہے ناال قرار ہو گیا تھا اور یہی پوٹیشن انہوں نے جو ہے ریپیٹ کرائی ہے تو اب جب یہ فیصلہ پورا فیصلہ آئے گا تو پتہ لگے گا کہ کس وجہ سے ہوا ہے اور کیوں اسی ٹیم میں کوٹوں نے یا الیکشن کمیشن نے شانبین کر کے اور یہ پراسط نہ کر آیا تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی کوئی کلئر موقف نہیں رکھتے کیونکہ یہ لوگوں کا پیسے کا ٹائم کا نقصان ہوتا ہے اور ایک بندہ ایک ٹائم پہ ادارے میں جاتا ہے اور وہ جو ان کا اگر اسی ٹائم پہ یہ چانبین کر کے اور اس کو نہ آنے دیتے جہاں اتنا یہ کرتے تو یہ نقصان نہ ہوتا دوسری جانب پروس پارٹی کے ذلے چیئرمین خان محمد سانگرو نے یونیٹی ٹی وی نیوز سے بات کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا گئے دوبارہ الیکشن کروائیں گے اور بڑی اکثرت سے کامیاب ہوں گے یہ پرانا مسئلہ عدالت میں چل رہا تھا آئی کورٹ سے پھر عدالت عزمہ سوپریم کورٹ تک پہنچا وہاں آج یہ فیصل آیا ہے کہ یہ سیٹ ڈی نوٹیفائی ہو گئی ابھی وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گئے الیکشن ہو گئی تو ہم پیپلز پارٹی ہیں ہمارے بڑے تھے سندھ کے پریزیڈنٹ تھے نصار کھڑو صاحب اس کا فارم ریجیکٹ ہوا تھا تو یہ سیٹ پیپلز پارٹی سے چلی گئی تھی تو پیپلز پارٹی کو ظاہرہ دکھ ہوا ہوگا کیونکہ ہمارا وہ بڑا ہے پریزیڈنٹ ہے اس کا جو فارم ریجیکٹ ہوا اس وجہ سے پھر اس کی بیٹی نے یہ مقابلہ کیا اس سے یہ موزہ ملک خان جیتی ہے تو ابھی وہ دوبارہ میدان سج رہا ہے انشاءاللہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن اگر ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی کس کو ٹکیٹ دیں گی بھئی یہ تو پارٹی جو ہوتا ہے ہمارا بورڈ وہی فیصلہ کرتا ہے یا ہمارا چیرمن صاحب یہ ہمارے یا کسی کو علم نہیں ہوتا کہ پارٹی ٹکیٹ کس کو ملے گی لیکن ہم جو ہماری اپنی رائے ہم یہی کہیں گے کہ نسار امن خوڑو صاحب کو دی جائے کیونکہ وہ پیپلز پارٹی سن کا پریزیڈنٹ بھی ہے یہ تو نسار امن خوڑو جو نائل ہو چکا ہے تو اس تو کیسے دیکھ جائے گی نائل نہیں ہوا وہ ان کا فارم ریجیٹ ہو گیا تھا نائل نہیں موسیقی